کیونکہ دہشتگردی کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان کی محشت کمزور ہوئی پاکستان کی محشت تباہی تک پہنچ گئی جس طرح کل نشاہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈیفالٹ کا لفظ سنا اپنا ملک کے اندر کیونکہ جب دہشتگردی کسی واقعے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے جو تانے بنے ہیں وہ افغانیوں سے جا کے ملتے تھے چالیس سال میزبانی کیا ہوں کی ان کی تیسری نسل یہاں پہ جوان ہو رہی ہے ہمیں ان کو تھوڑے سے حقوق دیتے ہوئے اور عزت احترام کے ساتھ ہم واپس بھیجیں اس میں پاکستان کی اپنی عزت بھی ہے اور اس میں ان لوگ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بھی ذرا تحفظ ہو جائے گا چالیس سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب رشیہ کی جنگ آپ دیکھیں امریکہ نے اس وقت ہمیں فرنٹ فوٹ پہ رکھا اور ہم نے جو جنگ لڑی تھی آج ہم اس چیز پر بلکل کلیر ہے ہر قسم کے بھام سے بلکل کلیر ہو چکے ہیں کہ ہماری وہ لڑائی نہیں تھی جو ہمیں لڑنی پڑی تھی کوئی بین اللہ قوامی دباؤ تھے کوئی ہمارے اپنے مسائل تھے ہمیں اس جنگ میں کودھنا پڑا اور اس جنگ کے جو اس کے آفٹر شاکس ہیں یا کونسیکوینسز ہیں وہ آج پاکستان اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ ابھی تک فیز کر رہی ہے اب تالبان کو دیکھیں وہ دو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں ایک افغان تالبان ایک تحریک تالبان پاکستان جو تحریک تالبان افغانستان ہے اس کو ہم کسی حد تک اپنا دو سمجھا کرتے تھے تحریک تالبان پاکستان وہ لوگ اس میں زیادہ شامل ہوئے جو پاکستان کے اندر سے جس میں ہمارے ریموٹ ایریاز کے بہت سارے لوگ تھے وقتن پکڑے بھی گئے سامنے بھی آئے ایکسپوز بھی چیزیں لیکن جب پاکستان کے اندر دیشت گردی کی ایک لہر آئی اس کے اندر پاکستان کی جو حکومت نے اسٹیٹ نے ان کے خلاق ایکشن شروع کیا وہ سارے افغانستان میں چلے گئے جب امریکہ افغانستان سے واپس جاتا ہے اور تحریک تالبان افغانستان کی وہاں پہ حکومت بنتی ہے تو ہم بڑے پور امید تھے کہ اب پاکستان میں دیشت گردی کو روکنے کے لیے افغان حکومت پاکستان کا ساتھ دے گی لیکن بدقسمتی سے جو ہماری توقعات تھی اس کے بلکل برقس چیزیں سامنے آئی نہ افغان حکومت کا ہمیں کہ وہاں پہ کردار نظر آیا کوئی مصبت نہ تحریک تالبان کے لوگ جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہمیں نظر آیا دوسری بات آجاتی ہے ریفیوجیز کی اب دیکھیں ہمارے پاس تقریباً چالیس لاکھ کے قریب یہاں پہ ریفیوجیز ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پہ موجود تھے اور جس میں سے کچھ چودہ لاکھ کے قریب وہ تھے جن کے پاس کسی قسم کے کچھ ناختی کاغذات نہیں تھے یا جن کے پاس تھے بھی ان میں سے شورٹ کسٹ کر کے بھی آٹھ لاکھ کے قریب وہ بنتے تھے جن کے پاس کوئی جواز نہیں تھا پاکستان میں رہنے کا اب یہ ایک سٹیٹ کا ڈسی این ہے کیونکہ جب دیشتر گردی کسی واقعے میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے جو تانے بنے ہیں وہ افغانیوں سے جا کے ملتے تھے جب حکومت نے اس حوالے سے ان کے خلاف ایکشن لیا ایک فیصلہ کیا کہ ان کو واپس بھیجا جانا ہے آپ دیکھیں اس وقت پھر بینر و قوامی قوتیں درمیان میں آگئے جی یونائٹڈ نیشن بھی درمیان میں یورپی یونین بھی درمیان میں یہ اور بھی کہیں وہاں پہ انسانی ہمدردی کا ایک نکتہ اٹھا دیا گیا ٹھیک ہے ہمیں بھی تھوڑا محتاط رہ کے اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے چالیس چالیس سال میزبہ نہیں کیا ہم کی ان کی تیسری نسل یہاں پہ جوان ہو رہی ہے ہمیں ان کو تھوڑے سے حقوق دیتے ہوئے اور عزت احترام کے ساتھ ہم واپس بھیجیں اس میں پاکستان کی اپنی عزت بھی ہے اور اس میں ان لوگ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا بھی ذرا تحفظ ہو جائے گا ٹھیک لیکن جب بار بار دہشت گردی کے واقعات ہوں گے بار باہر ان کے شناتی کارڈ اور ان کی شنات سامنے آئے گی ظاہر ہے سٹیٹ نے پھر اپنی ریٹ قائم کرنی ہے سٹیٹ نے اس پہ قدم اکھانا ہے اب صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے آج دیکھیں جو جی بی کے اندر چلاس میں جو واقع ہوگا ہے بس کے اوپر جو اٹیک ہے اس کے اندر جو جی بی کے گلکت بلتستان کے وزیرے داخل ہیں وہ کیا ان کا نام ہے لون صاحب ہیں شمس لون انہوں نے آج جو شک ظاہر کیا اور نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت کا ملابس ہونے کا شک ہے اب دیکھیں پاکستان گھیرا کیسے ہوئے ایک طرف افغانستان ہے دوسری طرف بھارت ہے تیسری طرف بہت ساری بین الاقوامی ایسی کووتے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہر وقت ہر وقت متحرک رہتی ہیں اب ان لوگوں کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرنا بہت آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو اندر بہت سستہ ملتا ہے اندر سے مراد یہ ہے کہ جو اندر حملے کرتے ہیں جو خودکش بمباری کرتے ہیں ان کو جو اسلحہ چاہیے وہ ہر چیز انہیں پاکستان کے اندر سے بہت سستے اس میں مل جاتے ہیں اور ان کو جنگ کرنے کی بجائے یہ آسان طریقہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان کی معشت کمزور ہوئی پاکستان کی معشت تباہی تک پہنچ گئی جس طرح کل نشاء صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ڈیفارٹ کا لفظ سنا اپنا ملک کے اندر اس کی وجہات ایک بنیادی یہ تھی کہ دہشت گردی کی وجہ سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آرہا کیونکہ جب اس کی جان اور مال کا حمد حفظ کی گرنٹی نہیں دیں گے تو کون پاکستان میں آکے سرمایہ کاری چلے گا یہ ایک valid point ہے